آج ہمیں ایسے ایسے پیروں کا سامنا ہے وہ کہتے ہم ہیں علی والے تو میں کہتا ہوں یہ تو مجدد صاحب نے شرط لکھی ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو علی والا ہو تو تم آج یہ کیوں ضرورت محسوس کر رہے ہو کہ کہتے ہو ہم ہیں علی والے تو پتا چلا یہ کہہ کر نفی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر والے نہیں ہیں ہم علی والے ہیں تو جو اس انداز میں کہے کہ ہم علی والے ہیں اور خلفاء سلاسہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے یہ داتا صاحب اس کو سننی مانتے ہی نہیں ہیں اب مجھ جیسا چھوٹا سا دین کا خادم مجھے کوئی ہزار تانے دے یہ کوئی سید ہے یہ کوئی آل نبی ہے تو میں کہتا ہوں داتا صاحب تو سید ہے اور وہ داتا کے جن کے قدموں کی خاک ہم جیسے کروڑوں علامہ لیکن داتا صاحب بھنگو چرسیوں کے داتا نہیں تھے ولیوں کے رہبر تھے اور یہ یاد رکھنا رمے شاہ گامے شاہ کا کلچر اور ہے اور داتا صاحب کا مذہب اور ہے کربلا گامے شاہ وہ اور ہے علی حجویری اور ہے کشف المحجوب کوئی نسخہ لے لو یہاں تک کہ تہران والوں نے بھی چھاپا اور اس میں ڈنڈی بھی ماری مگر یہاں جو مین چیزیں تھیں اب اس تہران کے چپی ہوئی میں موجود ہیں وہ نسخہ بھی میرے پاس ہے اب دیکھئے حضرت داتا گنج بکشجویری رحمت اللہ لے آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو اصل فارسی اور جو نسخہ ہے حضرت بھاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے کا اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے نوے یہ جو چھپی ہوئی ہے اب اس کا صفحہ نمبر ہے سٹھ سٹھ سکسٹی سیون آگے ترجمے والی کی مزید کیونکہ پھیل جاتی ہے وہ آگے صفحہ ہوگا باب فی ذکر آئیماتہم من الصحابات رضی اللہ تعالی عنہم پوری امت میں سے سر فارس کہ اس امت کے پہلی صدیوں میں امام کون ہوئے ہیں تو پہلا چپٹر داتا صاحب نے لکھا کہ اس امت کے اولین امام وہ ہوئے ہیں جو صحابہ میں سے امام تھے صحابہ میں سے امام یہ پہلا چپٹر اس کے بعد جا کر پھر آپ نے اس سے اگلا چپٹر جو ہے وہ تحریر کیا اور اس کا نام ہے باب فی ذکر آئیماتہم من اہل البیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ اہل بیت میں سے اس امت کے کون کون امام ہیں اب یہ جو پہلا چپٹر ہے اس میں انہوں نے صرف چار شخصیات کا ذکر کیا ہے آئیماتہم من الصحابہ چار شخصیات پہلے نمبر پر کس کا نام لیا دوسرے نمبر پر کس کا نام لیا تیسرے نمبر پر کس کا نام لیا چوتھے نمبر پر کس کا نام لیا آج ہمیں تو کوئی کہہ سکتا ہے تمہارے پاس کوئی اتراز ہوئے تم تولتے پھر رہے ہو کہ یہ پہلے نمبر پر یہ دوسرے نمبر پر یہ تیسرے پر تم کون ہوتے ہو ہم کہتا ہے بلکل ہم کون ہوتے ہیں مگر داتا صاحب سے تو پوچھو داتا صاحب کہتے ہیں نمبر میں نے نہیں دیئے میرے رب نے دیئے ہیں تو جس عقیدے کو داتا صاحب پھیلائیں آج ہم دھویں کے مارے ہوئے لوگوں کے تانے پر وہ عقیدہ چھوڑیں کہ ہم محبتب ثابت ہوں گے کہ ہم ان والی بات کریں ہم اصلی ہیں اور جن کی شہراہ جنت پر داتا صاحب جیسا بلب چمک رہا ہو انہیں اندھیروں کے ماروں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے